نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ون انڈیا میں ہوں آپ کے ساتھ پوچھا یادہ اتر پردیش میں آپ جرم کے نہ آشیانے بچیں گے اور نہ ہی مافیاؤں کے کالے اس ہمراجہ کے قلعے کیونکہ ایک بار پھر سے لوٹ آیا ہے یوگی کا بلڈوزر اب رات کی زمین پر پھر دوڑ رہا ہے یوگی کا بلڈوزر کیونکہ اتر پردیش میں مافیاؤں اور بادمشوں کے خلاف یوگی کا مشن پیلا پنجا نئے کارکال میں بھی جاری ہے دوسری بار شپت لینے کے بعد سے ہی سیم یوگی کا بلڈوزر جرم کے قلعے کو دھوست کرنے میں جھٹا ہے نتیجہ یہ ہے کہ پورا سے لے کر پششم تک اپرات کی زمین پر دورتا یوگی کا بلڈوزر ہی نظر آ رہا ہے جورم کے خلاف یوگی کا ایک ہی منت جب تک توڑیں گے نہیں تب تک چھوڑیں گے نہیں جرم کی زمین پر پھر دوڑ رہا بلڈوزر بلڈوزر کی رفتار سے اڑی مافیاؤں کی نی سناب نے یہ اعلان تھا سیم یوگی کا جو انہوں نے بیدھان سوات چناب کے دوران کیا تھا اور اب اس اعلان کو پورا کیا جا رہا ہے یوپی میں سیم یوگی کا بلڈوزر 2.0 مافیاؤں اور بدماشوں کے لیے آفتکال کا دوسرا کارکال بن گیا ہے کیونکہ یوگی کے بلڈوزر کا پیلا پنجوہ ایک بار پھر مافیاؤں کے گلے کا فندہ بنتا جا رہا ہے پچھلے کارکال میں یوگی کے بلڈوزر نے مافیاؤں کی کمر توڑ رکھی کیا تیک احمد اور کیا مختار انساری کیا ودھائک اور کیا باہو بلی یوگی کے بلڈوزر پی آگے یہ تمام مافیاؤں اور باہو بلی بے بس تھے اور اب دوسرے کارکال میں یوگی نے ان بلڈوزروں کی مرمت کروا کر ان کی رفتار اور تیج کر دی ہے تاکہ یہ بلڈوزر جرمی کی زمین پر دوڑیں تو ان کی رفتار بھر سے مافیاؤں کی نیند اٹھ جائے بیدھانسوا چناؤں میں وپکش کی نیند حرام کر یوگی بیدھانسوا لوٹے تو انہی کے ساتھ یوپی میں ان کا بلڈوزر بھی ایک بار پھر لوٹ آیا حتیجہ یہ ہے کہ کل تک جن عوید کبجے کو بھو مافیاؤں اپنی سمپتی مان بیٹھے تھے آج ان تمام عوید کبجوں کو تیجی سے مکت کرائے جا رہا ہے ساتھی مافیاؤں کی کمر توڑنے اور انہیں سبک سکھانے کے لیے ان پر بھاری بھرگم جنمانہ بھی لگایا جا رہا ہے یوپی میں یہ یوگی کے بلڈوزر کا ہی کمال ہے کہ مافیاؤں یوپی چھوڑنے کی دعا مانتے پھر نہیں ہے کیونکہ اب وہ بھی چانتے ہیں کہ یوپی میں مافیاؤں کے لیے اگر کوئی جگہ ہے تو وہ ہے جے پردیش میں بلڈوزر کی کاروائی سے ایک اور جہاں مافیاؤں بدماش گھبرائے پھر رہے ہیں تو وہیں دوسری اور یوپی کی جنتہ یوگی کے بلڈوزر کی کاروائی کی جم کر تاریخ کر رہی ہے کل ملا کر کہیں تو یوپی میں مافیاؤں کے تمام کالے کارناموں کا اگر کوئی جباب ہے تو وہ ہے سی ایم یوگی کا پیلا پچھوڑ یعنی یوگی کا بلڈوزر یورو ریپورٹ نیز ون انڈیا سی ایم یوگی نے اپنے پہلے کارکال میں پردیش کو اپاد اور مافیاؤں سے مخت کرانے کا سنکلپ کیا تھا اور یوگی کا بلڈوزر اسی سنکلپ کو پورا کرتا ہے ایک شستر جو جرم کے کالے سامراجے کو اس کے انجام تک پہنچانے نکلا ہے اور اپرات کے قلعے کو تینکے کی طرح اکھارتا جا رہا ہے ایٹا بولنج شہر گریٹنویڈا بریلی ان دنوں یوپی کے جس جلے میں بھی آپ نکل جائیں وہیں آپ کو ایک نظارہ ضرور دیکھنے کو مل جائے گا اور وہ ہے اوید کبزے اور سمپتیوں پر چلتا یوگی کا بلڈوزر جسے سی ایم یوگی کے آدیش پر پریشیاسن دوارا مافیاؤں کلاف بخبو بھی استعمال کیا جا رہا ہے ایک ایک کر پردیش کی تمام اوید کبزوں کو مخت کرایا جا رہا ہے اور مافیاؤں کو جیل بھیجا جا رہا ہے ٹھیک اسی طرح جیسے یوگی سرکار کے پہلے کارکال کے دوران دیکھنے کو ملا تھا یوگی سرکار کے پہلے کارکال میں مختار انساری آزم خان اتیق احمد جیسے مافیاؤں اور باہوبلیوں کو چھکانے لگانے کے لیے یوگی سرکار نے اسی بلڈوزر کو کام پر لگایا تھا پہلے سبھی کو گرفتار کر یوگی سرکار نے جیل بھیجا اور پھر ان کی کمر توڑنے کے لیے ان کی کالی کمائی اور اویر کبزوں پر بلڈوزر چلوایا نتیجہ کبھی یوپی کی سرکار اور پرشاسن کو اپنی جیو رکھنے والے اتیق احمد اور مختار انساری جیسے مافیا آج یوپی میں کیول ایک نام بن کر رہ گئے ہیں اور اب یوگی سرکار کا یہی بلڈوزر ایک بار پھر یوپی کے بچے کچھے مافیاؤں پر کہر بن کر ٹوٹ رہا ہے یوگی کے بلڈوزر کی دہار سے مافیاؤں کے کالے سامراج تنکے کی طرح اجڑتے جا رہے ہیں گورتلب ہے کہ یوپی چناؤں میں یوگی کا بلڈوزر نے سب سے زیادہ سرکھیاں بٹوری تھی اور اب جب کی چناؤں ختم ہو چکے ہیں تو یوگی کا بلڈوزر ایک بار پھر اپنے کام پر لوٹ آیا ہے چناؤں سمر میں سرکھیاں بٹورے والی بلڈوزر اب رکھتار پکڑ چکی ہے دلے شہروں اور کزبوں میں عوید نرمان اور عوید قبضے پیلے پنجے کی جکڑ میں آ رہی ہیں لکھناؤں ہو یا نویڈا برے لی ہو یا بلند شہر ہر جگہ بس یوگی کے بلڈوزر کی دھمک سنائی دے رہی ہے اور جنتا بھی بلڈوزر کی اس کارروائی کا سواگت کر رہی ہے سر پردیس میں بابا کا بلڈوزر چل رہا ہے اور چلتا ہی رہے گا یہ کئی سالوں تک چلے گا ہمارے سمجھ سے بیسوں سالوں تک بابا بلڈوزر چلتا رہے گا اور ماننی ہے ہمارے مکھمنٹری یوگی جی اور بیس سال تک رہیں مکھمنٹری یوپی کے جب تک یہ رہیں گے تب تک آپ رادیوں کا سربناس ہوگا یوپی میں اتکرمن اور عوید قبضوں پر کیول یوگی کا بلڈوزر نہیں چل رہا بلکہ اتکرمن اور عوید قبضہ کرنے بالو کو سبق بھی سکھایا جا رہا ہے تاکہ کبھی مافیا اور بدماش بلڈوزر کی آواز بھون نہ پائے اور اس کے لیے بھاری بھرکم زرمانے کے ساتھ عوید قبضہ کرنے والے مافیاں اور باہو بلیوں کو جیل بھی بھی بھیجا جا رہا ہے ساتھی ان کی سمپتی بھی جفت کی جا رہی ہے جانکار تو اسے یوپی واسیوں کو یوگی سرکار کا ریٹن گفت مان رہی ہیں کیونکہ سی ایم یوگی نے چناؤ کے دوران جو کہا تھا وہ کر کے دکھایا حالانکہ پردیش بھر میں چل رہی یوگی کے بلڈوزر کی کارروبائی تو مہت شروعات مات رہے کیونکہ یوپی میں تو یوگی ابھی اور پانچ سال رہنے والے ہیں یعنی اگلے پانچ سال تک مافیاں کے برے دن ہی چلنے والے ہیں اور ان برے دنوں کا سب سے بڑا کارن بننے والا ہے یوگی کا پیلا پنجا یعنی یوگی کا بلڈوزر بیورو ریپورٹ نیوز ون انڈیا اتر پردیش میں افراد پر لگام لگانے کے لیے یوگی کے بلڈوزر کی لگاتار ضرورت تو پڑی رہی ہے اور اسی بلڈوزر کو پولس کا ساب بھی بخوب مل رہا ہے یوگی کے بلڈوزر کے طرح ہی یوگی کی پی کے جی پولس بھی پورے جوش کے ساتھ کام پر لگی ہے اور یوپی میں افراد کے خاتمے کے لیے آپریشن شوٹ آؤٹ کے تحت افرادیوں کو چن چن کر ان کے بل سے باہر نکال آ جا رہا ہے نتیجہ یہ ہے کہ گنڈے اور بادماش اب کسی طرح سے بس یوپی سے باہر نکال جانا چاہتے ہیں اپراد کی خاتمے کے لیے اٹھے کانون کے ہاتھ بلڈوزر کو مل رہا پولس کا ساتھ اینکاؤنٹر کے ڈر سے آپ پرادھی بھاگے یوپی کے پار نہیں بچیں گے اپرادھی ہوں گے گرفتار جی ہاں یوپی میں نہیں بچیں گے اپرادھی کیونکہ اپرادھیوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے کھل چکی ہے یوگی کی تیسری آنکھ اور اس تیسری آنکھ کا نام ہے یوپی پولس جو اپرادھیوں کا نام نہیں بلکہ ان کے اپرادھ کا لیکھا جھوکہ دیکھتی ہے اور پھر شروع ہوتا ہے یوگی کی پولس کا آپریشن شوٹ آؤٹ نتیجہ یہ ہے کہ یوپی میں اپرادھی آتے تو اپنے پیروں پر ہیں لیکن جاتے پولس کے کندھوں پر اور وہ بھی جیل سے پہلے اسپتال یوپی میں پولس کی آپریشن شوٹ آؤٹ کا ہی کمال ہے کہ اپرادھی یا تو خود پولس سٹیشن پہنچ کر سرینڈر کر رہے ہیں یا پھر کسی بھی طرح سے یوپی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کی دعا مانگ رہے ہیں کیونکہ یوپی میں رہ کر اپرادھ کرنے کا سیدھا مطلب ہے پولس کی گولی کا شکار ہونا جس کا اوڈھارڑ وہاپڑ سے لے کر میرٹ تک آئے دن دیکھنے کو مل رہا ہے یاد کیجئے چناوی ریلیو کی دوران سی ایم یوگی کا اعلان جس میں انہوں نے صاف کہا تھا کہ یوپی میں اس بار بھی ان کی سرکار بنے گی اور تب اپرادھیوں کے اپرادھ کا پورا حساب کیا جائے گا تو اپردیش میں یوگی سرکار بھی آ گئی ہے اور اپرادھیوں کا حساب کتاب بھی شروع ہو چکا ہے اور اپرادھیوں سے حساب کتاب چکتا کرنے کا کام کر رہی ہے یوگی کی پولس سبتا کی سنگڈکشن میں پل رہے گنڈے مافیا اپرادھی لٹے رہے یہ سب کے سب مہربانی کر کے ہو جائے تو اتر پردیش چھوٹ کر کے چلے جائیں اور اگر اتر پردیش میں رہیں گے تو پھر ان کے لئے دو جگہ ہوں گی مجھے لگتا اس جگہ کوئی بھی نہیں جانا چاہے گا اور اس کے بارے میں اتائے کرنے کیا ہونا ہے ہم لوگ پوری تیاری کے ساتھ کاری کریں گے آپ کے لئے ہر سمیں ہمارے منتریوں کے دروازے کھلے ہوں گے میں چھتر صحاب اداری کاریوں کے ساتھ بیٹھنے والا ہوں ایک رہنیدی بنانے والا ہوں یوپی میں پولس کے آپریشن شوٹ آؤٹ کا پردیش کی جنتا کبھی سمرتن مل رہا ہے تب ہی تو جنتا بھی پولس کے اس احبیان کی جمکر سرحانہ کر رہی ہے یہ تو بہت اچھی سی جو بھی جیپی میں جو لوگوں کا انکانٹر کیا جارہا جو غلط ہے انکانٹر کرنا چاہے ملنا چاہیے یہ بہت جروری ہے موڈی سرکار سے اور یوگی سرکار سے ہم لوگ بہت خوش ہیں بلکل صحیح ہو رہا ہے جو بھی ہو رہا ہے یوگی جی کی سرکار ہماری کر رہی ہے وہ بلکل صحیح کر رہی ہے اور بھے بھی نے ہوت نپریتی یدی آپ کے اندر بھے نہیں ہوگا تو آپ کچھ نہیں کر پائیں گے تو بھے ہونا بہت جروری ہے یوگی جی کی سرکار جو کر رہی ہے بہت اچھا کام کر رہی ہے میں اس کا سمردن کرتا ہوں صحیح کر رہے ہیں وہ جتہ بھی کر رہے ہیں بھے بھے ہونا جروری ہے کہ ان کو اگر بھے ہوگا تو اب انکانٹر جیسے بھی ہو رہے ہیں اور ہوتے رہنے چاہیے برابر ہوں ہم تو کہہ رہے ہیں جیسے اپراد گھٹے آئے سے سنا اپنے کیسے یوپی کی جنتہ یوگی سرکار اور پلس کی کاروائی کو صحیح ٹھہراتے ہوئے اس شوٹ آؤٹ ابھیان کی آگے بھی جاری رکھنے کی مانگ کر رہی ہے حالانکہ یہ تو یوگی سرکار کے دوسرے کاریکال کی شروعات ماترو ہی ہے بیرو ریپورٹ نیوز ون انڈیا دوسری بار پردیش کی کماند سنبھالتے ہی سی ایم یوگی تابر توڑ فیصلے لے رہے ہیں اسی کڑی میں انہوں نے اب بہن بیٹیوں کی سرکشہ کو لے کر بڑا فیصلہ لیا مہیلاؤں کی سرکشہ کو لے کر سی ایم یوگی نے ایک بار پھر سے انٹی رومیو سکوائٹ کو سکری کیا ہے جو سکول کالیج اور بھیٹ بھر والی جگہوں پر تینات کی گئی ہیں سی ایم نے پولیس افسروں سے صاف طور پر کہا کہ بہن بیٹیوں کی سرکشہ میں کوئی کوتا ہی نہ بڑتی جائے کسی بھی منچلے کو بکشا نہ جائے مہیلاؤں کے ناہر کوئی اس پرکار کی حرکت پڑھتا ہے جس میں فرائلی کافی سرکت پاکستان میں مدرمہ پیدا ہوتا ہے وہ بھی جائے چھوڑ رہی ہے ایسے اس لیے نہیں ہونی چاہیے اور جہاں وہ ہوگا پھر مہالے دو ہی ہاتھ پہلے ہوتے اسمانی پر پاسم ہوگا وہ اس کے پرلی جواب میں ہوگا ویدان سبھات چناؤ کے وقت بہن بیٹیوں سے یہ یوگی کا وعدہ تھا جو دوسری بار سوبے کی کمان سنبھالتے ہی انہوں نے پورا کیا ہے یوپی میں بہن بیٹیوں کی سرکشہ کا جو وعدہ یوگی آدھتی رات نے چناؤ کے وقت کیا تھا دوسری دفعہ سوبے کی کمان سنبھالتے ہی اس پر کام بھی شروع کر دیا پردیش کے مکھیاں نے مہیلاؤں کی سرکشہ کو لے کر بڑا فیصلہ لیا مکہ منتری یوگی نے پولیس کے آلہ افسروں کی بیٹھک بھلائی اور دو ٹھوک کہا کہ مہیلاؤں کی سرکشہ کے لیے انٹی رومیو سکوائیڈ کو پھر سے ایکٹیو کیا جائے سی ایم نے نردیش دیئے کہ راجے میں دوبارہ انٹی رومیو سکوائیڈ کو سکریے کیا جائے انٹی رومیو سکوائیڈ مہیلاؤں کی سرکشہ کے لیے کالیج اور چوراہوں پر موجود رہے بازار اور بھیر بھار والے علاقوں میں پیٹرولنگ بڑھائی جائے مندیروں کے باہر مہیلہ کانسٹیبل کی تیناتی کی جائے مہیلہ سمبندی کیسوں میں ترنت کاروائی کی جائے مہیلاؤں کے ماملے کی سمکشہ جلہ مانٹرینگ کمیٹی کرے گی ہر اسطر پر پولس ادھکاریوں کی جواب پہ ہی سریشتھ ہوگی دیکھئے ہم ہر جگہ پہ جہاں پر بھی ہائے فوٹ فال ہے مہیلاؤں کا جیسے کالیجز ہیں مارکٹس ہیں مندر سپیسیفکلی نوراتری میں ہیں وہاں پر ہم پلین کلوٹس میں اپنی مہیلہ کانسٹیبلز کو لگا رہے ہیں اس کے دو کارن ہیں ایک تو جو بچیاں ہوتی ہیں یا مہیلائیں ہوتی ہیں پلین کلوٹس میں پولس کرنی سے بات کرنے میں ہمارے ساتھ باتشیت کر رہی تھی ڈی سی پی سینٹرل اپرنا اور کاؤسک جی جن کا ساپ طور پر کہنا ہے کہ رازدھانی میں آج سے اس ابھیان کا سبحارم کیا گیا ہے جو اسکول کالیج مارکٹ اس کے علاوہ جو مندر پرانگڑھ اس کے آسپاس یہ ابھیان نیرنتر چلتا رہے گا تاکہ جو مہیلائیں ہیں بچیاں ہیں یوتیاں ہیں ان کو ایک سرکشت محول اپلپ کرائے جائے اس کے علاوہ رازدھانی کے اندر جتنے بھی پنک بوت بنائے گئے ہیں اگر کسی مہیلہ کو کسی یوتی کو سمیہ پر واہن نہیں مل پا رہا ہے یا وہ کسی کا انتجار کر رہی ہیں تو وہ پنک بوت میں جا کر بیٹھ سکتی ہیں تاکہ ان کو سرکشت محول مل سکے اس کے علاوہ اگر جو کالیج کے آسپاس کا علاقہ ہے وہاں پر سودے اس کے ساتھ ہی سی ایم یوگی نے مشن شکتی کے دائرے کو بھی پڑھایا ہے یوپی میں مشن شکتی کے چوتھے چرڑ کی شروعات ہو گئی ہے جس کے تحت محلاؤں کو جاگرک کرنے کے ساتھ ہی ان کی سرکشت جڑی گتی ویدھیوں کو پرہباوی دھن سے سنچالت کیا جائے گا صرف اتنا ہی نہیں اپراد اور بھرشتہ چار کے پرتی زیرو ٹولرنس کی نیتی کو آگے بڑھاتے ہوئے سی ایم یوگی نے آلہ ادھکاریوں کو نردیش دیئے ہیں کہ اپرادیوں کے پرتی زیرو ٹولرنس کی نیتی اپناتے ہوئے کارلے کیا جائے ہر تھانے اور جلاستر پر ٹاپ ٹین اپرادیوں کو چنہت کر ان کے پرتی کٹھو اور کاروائی کی جائے اوید سمپتیوں کا دوستی کرن اور جبتی کی جائے گینگسٹر ایکٹ اور گنڈا ایکٹ کے تحت کاروائی سنشچت ہو بھو بافیوں کے پرتی کسی بھی پرکار کی ریایت نہ بڑھتی جائے تقنیق کے اپیوگ پر زور دیتے ہوئے اپراد نیانترون کی کاروائی کی جائے پرتی گرام پنچائت اور بارڈ اسطر پر محلہ بیٹ پلس ادھکاری کی تیراتی ہو گرامیڑ چیتروں میں گرام چوکیداروں سے سمباد دستاپت کیا جائے ایسے لوگوں کو نوزوانوں کی سینڈی میں مت رکھیں ان منچالوں اور سودوں پر کڑائی ہونی چاہیے اور ہمارے لوگ کلیان سنکل پتر کے ترج پر ہم لوگوں نے اینٹی رومیو سکوائیڈ کو ترپردیس کے اندر سکریے کر دیا ہے دوسرے کاریکال میں یوگی کے ایکشن سے اپرادھی گنڈے مافیاوں کے ہوش پکتا ہے یہ یوگی کا ہی ڈر ہے کہ اب تک سیکڑا پرادھیوں نے سرینڈر کیا ہے تو وہیں ایک بار پھر سے جس طرح یوپی کے مکیہ نے محلاؤں کی سرکشہ کو لے کر انٹی رومیو سکوائیڈ اور مشن شکتی کو ایکٹیویٹ کیا ہے اس کا اثر بھی نظر آنے لگا ہے ہر چوک چورا ہے سکولوں کالیجوں پر انٹی رومیو سکوائیڈ تینات ہے جس کے ڈر سے شہدے تھر تھر کام پرہے ہیں بولن شہر کی طرح پولیس کا آپریشن گولی مار ہاپڑ میں بھی دیکھنے کو ملا جہاں ہاتھیا کیا اروپی کا سامنا جب پولیس سے ہوا تو وہ سیدھا پہنچ گیا اسپتار وجہتی پولیس کی گولی آخر کیا ہے یہ پورا ماملہ ریپورٹ میں دیکھئے کہتے ہیں جب اپرادھی کی شامت آتی ہے تو اس کی مٹھ بیڑ یوپی پولیس سے ہوتی ہے اور یوپی پولیس سے مٹھ بیڑ یعنی جیل سے پہلے اسپتار کی سہ جی ہاں پھر حال یوپی میں آئے دن یہی نظارہ دیکھنے کو مل رہا ہے جہاں اپرادھی آتے تو اپنے پیرو پر ہیں لیکن جاتے پولیس کے کندھوں کے سہارے ہیں اور وہ بھی سیدھا اسپتار نتیجہ یہ ہے کہ پولیس سے بچنے کے لیے اپرادھی اب کسی طرح یوپی چھوڑنے کی دعا مانگ رہی ہیں کیونکہ وہ بھی جانتے ہیں کہ یوپی میں اپراد یعنی پولیس کی گولی کا شکار جس کا ادھارت بلندشوہر کے بعد ہاپڑ میں دیکھنے کو ملا بلندشوہر کی طرح ہی ہاپڑ میں بھی پولیس اپرادھیوں کے لیے آفت بنی ہوئی ہیں یہاں پولیس اور اور ایسو جی ٹیم موٹ پیڑ کے دوران دو شاتر بدماشوں گرفتار کرنے میں سفلتہ حاصل کی جس میں ایک آروپی پچیس ہزار کعینامی بدماش بھی شامل دیسل موٹ پیڑ کے دوران گرفتار کیا گیا پچیس ہزار کعینامی بدماش پولیس ریکارڈ میں جانا مانا شارک شوٹر ہے اور چار دن پہلے ہی ابتیا کی ایک باردت کو انجام بھی دیا تھا اور تب سے لے کر راجتر لگاتار پولیس کو چکمہ دے کر ان کے ساتھ آتھ مچولی کا کھیل کھیل رہا تھا لیکن کہتے ہیں نا کہ اپرادھی چاہیں کتنا بھی شاتر کیوں نہ ہو یوپی کانون کے ہاتھ ان کے گریبان تک پہنچ ہی جاتے ہیں اور اس پر بھی اگر کانون کا چہرہ یوپی بلس ہو تو پیرا پرادھی چاہیں کتنا بھی شاتر کیوں نہ ہو کتنے بھی کوششیں کیوں نہ کر لیں اسے جیل سے پہلے اسپطال کی سیر کرنی ہی پڑتی ہے یعنی اسے پولیس کی گولیوں کا شکار تو ہونا بھی پڑتا ہے جیسے بلند شاہ اور ہاپڑ میں دیکھنے کو ملا پولیس کی ماں نے تو موٹھ بیڑ میں پکڑے گئے آروپیوں کے پاس سے کئی عوید ہتیار بھی برامت ہوئے ہیں موٹھ بیڑ کی سوچنا پر سمبھاولی پولیس وے سو جی ٹیم دورہ پورو سے وانشیت چل لائے ہتیا کے پچیس ہزار کی انامیاں عبیوکت کے ساتھ موٹھ بیڑ ہوئی جس میں کپل ارف اجائے وہا گججو سناف رام نیواز گھائل ہوئے گھائلوں کا اسپطال بھیجا گیا موکے سے ایک موٹر سائیکل بینا نمبر پلیٹ ایک پسٹل دو کھوکا کارتوس وہا تین جندہ کارتوس ایک تمنچہ ایک کھوکا کارتوس وہا ایک جندہ کارتوس برامت ہوئے ہیں انہیں ویدھانی کاریوائی کی جا رہی ہے پولیس موٹھ بیڑ میں پکڑے گئے دونوں آروپیوں کے خلاف کاروائی کرنے میں جھٹی ہے حالانکہ اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ کیا پولیس کے اس تابرتوں ایک کاؤنٹر احبیان سے اپراد پر کس حد تک لگام لگ پاتی ہے اور ساتھ ہی سوال بھی ہے کہ کیا یوپی میں اپراد پر لگام لگانے کیلئے انکاؤنٹر ہی ایک مات راستہ بچا ہے کیونکہ یوپی میں تو کم سے کم اپرادیوں پر انکاؤنٹر کا اثر ضرور دیکھ رہا ہے بیوری ریپورٹ نیوز ون انڈیا اور وقت ہوا ہے چھوٹے سے بریک کا لیکن آگے بھی خبروں کا سلسلہ لگا تھا جاری